افغانستان میں جو پریزیڈنٹ ہے وہ امریکن کھتا ہے جو وزیر ہے سب جتنے بھی تنخواہ دیتے ہیں وہ امریکن کھتے ہیں اگر نواز شریف پاکستان میں تھا وہ تو یہ جتنے بھی میڈیا والے یہ سب بکھاو ہے یہ حقیقت کہتے ہی نہیں ہے افغانستان میں جو ہے افغانستان والے جو ہے پاکستان میں بہت سارے رہتے ہیں بھائی دس ملین کے قریب میں شاید افغانستان سے زیادہ تو پاکستان میں افغانی ربستے ہیں کوئی امریکن نے آ کے ہم لوگوں کو لکھا لے نہیں ہیں افغانستان سے ہم لوگ خود بھاگے ہیں اپنے اپنے ہی لوگوں کے آتوں سے بیٹھی ہے کیا نام ہے اس کا کوئی سائبہ سائبہ مریم سائبہ وہ آ کے اب وہ بننا چاہتے ہیں باشا بننا چاہتے ہیں بھائی تو جا گھر میں پلیٹ ملیٹ تو تو دو نہیں سکتے اپنے واسطے تو انڈا پھکا نہیں سکتے ایک آملیٹ بنا لے تو آپ پھر ریزیڈنٹ بنا تو اپنا گھر کا کام نہیں کر سکتے عورت کو گھر کا کام کرنا چاہیے اب وہ دودھ پیتا ہوا بچہ جو زرداری کے کیا نام ہے اس کا بلاول وہ جو بات کرتے تو مجھے لگتے ہیں اس کو ملک کا کوکر اس کے ہاتھ میں دینا چاہیے بھائی میں خود کڑوڑ پتی ہوں یہاں پہ ہی ہوں یورپ میں بزنس مین ہوں یہ دیکھو میرا بیٹا جو ہے یہاں پہ میں اپنے بیٹے کو یہاں پہ لاکے گھوماتا ہوں ان غریبوں کے ساتھ انسانیت سکھے میرے ساتھ آپ جو بائی دیکھ رہے ہیں یہ افغانستان سے ہیں اور ہم گریس میں مجود ہیں یہاں پہ بہت زیادہ کمیونٹی ہے افغانستان سے اور پاکستان سے بھی بہت لوگ ہیں جو یہاں پہ آئی ہوئے ہیں مائیگریٹ کر کے اور ہم آپ کو یہاں کے حالات بھی دکھاتے ہیں اور بائی سے بات آپ کی کرواتے ہیں یہ پاکستان کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور ہم ان سے جانتے ہیں کہ پاکستان کو لے کر ان کی کیا رہا ہے اسلام علیکم بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا پہلے تو اپنا نام بتائیں میرا نام عیسیٰ خان ہے عیسیٰ خان عیسیٰ بھائی آپ افغانستان کہاں سے ہیں میں افغانستان کا غزنی شہر کے لینے والا ہوں پاکستان کے مطلق کیا رائے ہے آپ کی اور زیادہ تر جو لوگ ہمارے بھائی افغانستان سے ہیں ان کی کیا رائے ہے پاکستان کو لے کر یارہ پاکستان تو میں نے ویزٹ کیا ہے میں نے اردو وہاں سے ہی سیکھے نا مگر یہ کہ جو پاکستان کے جو گورمنٹ ہے وہ کیا کہتا ہے وزیر صاحب جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں وہ تو صرف اپنے ہی ماں بینوں کا ہی میرے خیال سے پیٹ بار رہے ہیں پولیٹیکل لوگ باقی کے جو شہر کے اندر جو پولیس ہے نا وہ تو دس یورو پندرہ دس روپے پچاس روپے وہ تو مجھ سے پوچھنے کا ضرورت ہی نہیں ہے وہ تو پاکستانی عوام بھی اس سے بیزار ہے مگر یہ ہے کہ پاکستانی عوام جو ہے مثال کہ میں کراچی گیا ہوں بڑے عزت کے نگاہ سے دیکھتے ہیں ہمیں بھائی کہتے ہیں مثال کہ میں نے آج تک عوام کے حساب سے میں نے کوئی وہ نہیں دیکھا پرابلم نہیں نفرت محبت دیکھا ہے نفرت دیکھا نہیں ہے میں خود لاور آیا ہوں باشائی مجید جو ہے میں نے دیکھا ہے مینار پاکستان گیا ہوں داتا دربار گیا ہوں انار کلی بازار گیا ہوں لاؤر پنڈی بھی آیا ہوں اسلام آباد بھی آیا ہوں اسلام آباد پہ میں آسٹریڈین ایمبیسی گیا ہوں کیونکہ میں آسٹریڈین نیشنالیٹیز ہوں اس لیے ٹھیک تو کوئٹہ بھی آیا ہوں ٹھیک آپ نے ماشاء اللہ اتنے زیادہ کوئٹہ پہ تو میرا فیملی میرا بچہ جو ہے یہ بڑا بیٹا ہی میرا کوئٹہ میں دنیا میں آیا ہے ٹھیک کوئٹہ میں اس کی اچھا آپ نے اتنا زیادہ پاکستان کا وزٹ کیا پولٹیکا لوگ ہیں ان سے تو خیر ہر جگہ پہ افغانستان میں بھی لوگ اور پاکستان میں بھی بیزار ہوتے ہیں کیونکہ یہ لوگ بہت کم ہوتا ہے پاکستانی عوامی بیزار ہیں ان سے گالیے دیتے ہیں روڑوں میں گن کے گالیے دیتے ہیں بولتا ہے اس کا تو بیڑا گھر کوئے کبھی نہ بجلی ہے میس پلٹی سے ان کا شکایت ہے پولیس سے ان کا شکایت ہے کراچی میں میں گیا تھا کچھرہ گڑ آپ کب کی بات کر رہے ہیں کتنی دیر پہلے کی بات کر رہے ہیں یار میں 2013 کو وزٹ کیا تھا 2013 کی آپ بات کر رہے ہیں عمران خان کے بارے میں پتا آپ کو یار عمران خان کے بارے میں تو ایک کرکٹ میں نہیں ہے مگر جو ایک انسان بہت اچھا انسان لگتا ہے کیونکہ باتوں سے اس کا کچھ سچ پتہ چل جاتا ہے مثال کہ اب زرداری آ گیا بٹو بھی کل بھی زندہ تھا بیڑا گھر کوئے تمہارا مرنے والا مرا ہوا آدمی کیسے زندہ ہو سکتا ہے وہ آج بھی زندہ کیسے ہو سکتا ہے جو مر گیا چھوڑو بھائی ابھی میں زندہ ہوں سانس لے رہا ہوں تو میرا بات کرو اب کبھی اس کا پھوتا آ جاتا ہے یعنی وہ بچائی سعودی والے نظام نہیں ہے تو مر گیا اگلا آ گیا اس کے جگہ پہ کوئی غریب کوئی غریب کا بیٹا کیوں نہیں پریزیڈنٹ بن سکتا ہے یا منشٹر کیوں نہیں بن سکتا ہے کیوں آپ لوگوں گئی پردہ دے سے یہ نسل کیوں اٹھ کے آ رہے افغانستان میں بھی یہی مسئلہ ہے یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے جس کی بائینہ نشان دھائی کی اور یہ فکر کرنے کی بات ہے کہ یہ افغانستان سے ہیں اور یہ پاکستان کی سیاست کو اتنی گہرائی سے دیکھتے ہیں اور یہ یقین مانے یہ جو لوگ معروسی سیاست کو مانتے ہیں ان کے موں میں تماشا ہے تو انہیں کہلے یہ شرم کا مقام ہے تو یہ دیکھیں ایک وہ بندہ جو پاکستان شریف کبھی اسی طرح ہے اسی طرح وہ ایک بیٹھی ہے کیا نام ہے اس کا کوئی سائبہ مریم سائبہ وہ آ کے اب وہ بننا چاہتے ہیں باشا بننا چاہتے ہیں بھائی تو جا گھر میں پلیٹ ملیٹ تو تو دو نہیں سکتے اپنے واسطے تو انڈا پھکا نہیں سکتے ایک آملیٹ بنا لے تو آپ پھر ریزیڈنٹ تو اپنا گھر کا کام نہیں کر سکتے عورت کو گھر کا کام کرنا چاہیے اب وہ دودھ پیتا ہوا بچہ جو زرداری کے کیا نام ہے اس کا بلاول وہ جو بات کرتے ہیں تو مجھے لگتے ہیں اس کو ملک کا کوکر اس کے ہاتھ میں دینا چاہیے بھائی آپ پیو اگر بات انگلیش پہ ہو تو میں ساتھ زبان پہ بات کر سکتا ہوں اگر ہے کوئی پاکستان میں ساتھ زبان پہ میرے ساتھ بات کرے میں لیک کی اور پڑھوں گا بھی تو پھر مجھے تو پھر اس ملک کا سو سال کا باچہ بننا چاہیے آپ کو بلاول کی اردو سے اعتراض ہے کہ اسے اردو تک نہیں آتی اسے انگلیش بھی نہیں آتا ہے وہ انگلینڈ پہ بیٹھے ہیں اسے انگلیش بھی نہیں آتا ہے وہ صرف بات کر کے ایک دو ٹیبل ٹھوک کر کے اپس میں I'm from I don't know for which country بس اس پہ آ کے اور کس کو علا کے وہ پان پان سا وہ غریب اسکول تو بنا نہیں ہے بھائی سرکاری اسکول کا تو بیڑا گھرک ہے جو پراویٹ اسکولوں میں ہے نا وہی چھوڑ ڈکوتی ہو کہ بچے جا کے وہاں پہ پڑھتے ہیں کل کے دن وہی ڈاکٹر بنتے ہیں وہ ڈاکٹر ہے ہی نہیں سرفیکٹ بھی دو نمبر MBBS کے سرفیکٹ لے کے آتے ہیں تو کھاں کھو یہ لوگ یعنی غریب لوگوں کو کیا بنایا ہے ان لوگوں نے یعنی در بدر کٹو کر کھاؤ میں اب عمران خان سے میں کام انسان ہوں افغانستان کا بھائی مجھے پاکستان سے تو پہلے بھائی آپ اس کا پورا ڈیٹیل آپ مجھ سے پوچھو میں افغانی ہوں آپ کو سپورا کا پورا ڈیٹیل دوں گا بھائی اس کا پورا عمر تو کیا مجرد خانوں میں گزر ہوئے بھائی اب مجھے پتے تو پاکستانی نین میں وہ وزیر داخلہ بنا ہوئے میرا کیا ہے بھائی میں تو اس ملک سے جاؤں گے نہیں پاکستان کیا کروں گا جانے کے واسطے میں کیوں نہیں جاؤں بار سلو نا کھان اکیلا کچھ کر بھی نہیں سکتا ہے اس کے آت کے نیچے جو ہے پان سو اور بندے ہیں نا تو پان سو بھی تو ٹھیک ہی ہونا چاہیے نا تو پھر ملک آگے بڑھے گا اب وہ غریب اکھیلا ایک آئے گا بات کرے گا وہ انفرمیوشن اس کو صحیح مل جائے گا تو نیچے سے جتنے ہیں وہ سب اسے جھوٹ پہنچائیں گے آہ بھائی آپ نے یہ کام کر لیا آہ کر لیا اوکے ہو گیا پیسے کھا لیا میں نے پاکستان میں کوئٹر شہر میں ایک گلی تا زرداری کے ٹیم پہ آہ ایک ٹھیکہ دار آئے تھا اسے پچھتر لاکھ روپے ملا تھا صرف ایک گلی کا سڑک پکا کرنے کے واسطے پچھتر لاکھ پاکستانی اس پہ پتہ نہیں اس بندے نے اس خانہ خراب نے تین لاکھ روپے خرچ بھی کیا تھا یا چار لاکھ یا نہیں انجنئر تو تھا ہی نہیں مزدور لاکھ کے باشا سڑک توڑو 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 پیپ ڈالا ہوا ہے اوپر سے نہ بلڈوزر ہے نہ کچھ ہے وہ سمٹ لائے کچھ رنگ لائے کالا ہے وہ باجری کے اوپر ڈال کے اس کے اوپر سے دو گاڑی گزار کے بلتا ہے یہ پک کیا گلی تصویر تصویر کنچ لیا ہے اپنا وہ فائل مائل جو ہے ڈاکومنٹس اس کو فول کر گئے یعنی پچھتر لاکھ میں یہ سڑک بن گیا کھلر بالکل کالا ہے افتیک اندر اندر ہی خراب افتیک اب وہ پر رات کو ہی خراب ہو گیا تھا یہ دیکھیں جی میرا ٹوپک تو اور تھا اور میں کسی اور مقصد کے لیے آیا تھا لیکن یہ ان کی باتیں اتنی حقیقت پر مبنی ہیں اور یہ بالکل ریالٹی ہے اس میں بالکل ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہماری جو سیاست ہے اس نے بیڑا گھر کر کے رکھ دیا پاکستان کا اور یہ انہوں نے یہ فغانستان سے ہیں دیکھیں یہ پاکستان کی سیاست کو کتنے اچھے طریقے سے ریپریزنٹ کر رہے ہیں یا اسے پیش کر رہے ہیں عوام کے سامنے کے اپنی آنکھیں کھولیں ایک بندہ پنجھتر لاکھ رپے کا کوٹہ لیتا ہے اور اس نے تین لاکھ بھی نہیں اوپر لگایا اور عیسیٰ بھائی یہ ابھی بھی ہو رہا ہے بادکسمتی سے اور اسی وجہ سے ہمیں دکھنے یہی آل ہوگا یہ جو آپ دیکھ رہے ہونا بالکل یہی ہے افغانستان میں کیا ہے بھائی تھریاک ہوگا ہو ایروین ہوگا ہو اور انہی پیسوں سے آج جاتے ہیں آج جاتے ہیں وہ خیرات بھی کرتے ہیں بھائی آپ کا خیر نہ خیرات ہوگا نہ آپ کاج ہوگا جتنے بھی ایک قاتل بیٹے ہوئے ہیں پریزیڈنٹ وہاں کے افغانستان کے آپ اگر یہ لوگوں کو دیکھو گے جتنے ہمارے ماں بین یہاں پہ بیٹے ہیں سب کے سب جو ایک کلمہ گوئی محمد ہے سمجھ گیا مسلمان ہیں اسے ہم لوگوں نے خود اپنے آتوں سے ہی دربدر کی ہوئے ہیں کوئی امریکن نے آ کے ہم لوگوں کو لکھا لے نہیں ہیں افغانستان سے ہم لوگ خود بھاگے ہیں اپنے اپنے ہی لوگوں کے آتوں سے اب یہ سعودی عرب والوں کو دیکھو بھائی آج تک اس نے مجھے تو یہ پاکستان میں آج تک اس بندے نے سعودی عرب والوں نے ایک سکول نہیں کھولا ایک یونسٹی تو کھولا نہیں پاکستان کے واسے مجید تو تیس آزار سے زیادہ ہے مولویوں کو تنخواہ بھی آ رہے ہیں وہاں پہ جو تبلیغی بیٹے ہوئے ہیں وہ بھی دڑا دڑ ان کے تنخواہ رہے ہیں دو دو آزار پاکستانی لے رہے ہیں اسی سعودی عرب والوں کو میں ایک درخواست کرتا ہوں اپنے پاکستانی بینوں بھائیوں سے اپنے عوام سے کہ آپ جا کے اسی سعودی والے کو کہو بھائی ایک یونسٹی تو بنا لو ہمارے واسے ہمارے گورنمنٹ تو بناتے نہیں ہیں ایک یونسٹی بناو وہ کل کے دن بنائے گئی نہیں کیوں اگر آپ یونسٹی بناو گے آپ پڑھو گے کل کے دن ڈاکٹر بنو گے آپ لوگ سعودی عرب کو مانو گے ہی نہیں صحیح بات ہے جب شعور کسی قوم میں آ جاتا ہے شعور کسی قوم میں ہی نہیں ہے اب یہ دس دن پہلے تھا پندرہ دن پہلے تھا یہ میں نے ٹی وی بی سی میں سنا مسلم کنٹری میں سب سے پہلے پوزیشن پہ ایران آ گیا ہے اس کے 38 یونسٹی ہے 38 کے 38 یونسٹی دنیا بر میں مشہور ہے اندر پڑھو اس کا سرفی کٹ لے کو آت میں پکڑ کے آپ جا سکتے ہو امریکہ پڑھنے کے واسے آگے پڑھ سکتے ہو ہمارے اس طرح نہیں ہے افغانستان میں تو اینی یونسٹی ایک ہی ہے وہ پتہ نہیں پڑھاتے کیا ہیں اللہ جانے یہ ریالٹی بھائی بیان کر رہے ہیں اور ان کی باتیں ایسی ہیں کہ میں اپنے ٹاپ کی طرف جا ہی نہیں پا رہا انہوں نے تصویر کا وہ روخ پیش کیا جو شاید بہت کم لوگ پیش کر سکتے ہوں اور ایک ایسا شخص جو پاکستان سے بھی تعلق نہیں رکھتا یہ فغانستان سے ہیں اور انہوں نے پاکستان اور فغانستان کی سیاست کا صحیح چہرہ پیش کیا ہے اور بارہ اللہ تعالی ہمیں شعور دے یہ چیزیں باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے اس حالے ہم آتے ہیں ٹاپ کی طرف ایک بہت اہم سوال ہے جو میں آپ کے گوشت گوار کرنا چاہوں گا آپ ماشاءاللہ جتنی باتیں آپ نے کی ہیں آپ گہری نظر رکھتے ہیں سیاسی معاملات کو بھی آپ سمجھتے ہیں بہت شعور ہیں ایک چیز یہ بتائیں بہت سارا طبقہ افغانستان سے بھی ایسے لوگ ہیں جو پاکستان سے نفرت کرتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے کیوں یہ پروپگنڈا کامیاب ہو گیا ہے کہ ہم دو ملک جو برادر ملک ہیں ان میں نفرت پیدا کی گئی ہے آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے یارت یہ میرا تجربہ ہے یہ میں حقیقت ہے یہ میں نے انکھوں سے دیکھا ہے یہ جو ہیں انسانی کساب ہے انسانی کساب میں نے کیوں کہا کہ میڈیا بکا ہوا ہے چاہے پاکستان میں ہو چاہے افغانستان میں ہو یہ جتنے بھی میڈیا والے ہیں یہ سب بکا ہوا ہے یہ حقیقت کہتے ہی نہیں ہیں افغانستان میں جو ہے پاکستان میں بہت سارے رہتے ہیں بھائی دس ملین کے قریب شاید افغانستان سے زیادہ تو پاکستان میں افغانی ربستے ہیں مگر وہاں پہ کوئی پرابلم ہے ہی نہیں یہ لوگ جو آتے ہیں اب یہ میرے ساتھ پہ یہ بھی میرے افغانی بھائی ہیں یہاں پہ تو جتنے بھی افغانی بھائی تقریباً 80% تو افغانی ہے تو ہمارے آپ لوگوں کے ساتھ تو عوام کے ساتھ تو کوئی پرابلم ہے ہی نہیں جو گورنمنٹ جو وہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں وہ بندر کا بچہ جو ہے افغانستان میں وہ اشرف غنی وہ جو اٹھ کے بڑا گڑا کرتے ہیں بھائی آپ پانی بند کر رہو گے پاکستان پہ ہم پانی بند کریں گے ایران پہ وہ بھائی پانی تو اللہ کا دینے تو تو یزید کا بچہ ہے پھر جو پانی ایک دوسرے اپنے ہی کلمگوئی محمد پہ آپ بند کرو گے تو آپ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے یہ لوگ جو ہے پولٹکس میں نے افغانستان میں جو پریزیڈنٹ ہے وہ امریکن کھتا ہے جو وزیر ہے سب جو جتنے بھی تنخواہ دیتے ہیں وہ امریکن کھتے ہیں اگر نواز شریف پاکستان میں تھا وہ تو سعودی کھتا تھا اب جو اب انگلینڈ پہ گیا ہے وہ بھی سعودی باچا کے کہنے پہ گیا ہے نہیں تو وہ تو جیل میں پڑا ہوا تھا اس کو تو زرداری کو پانسی پہ چڑھا ہوئے یہ خاندانی ٹکہ داروں کو پانسی پہ چڑھا ہوئے یہ کیا کہتے ہیں مولانا فضل رحمات خون تو بانسریڑی بچاتے ہیں سارے دن مجرخ آنے کرتے ہیں خود تو کیا بولتے ہیں استاد غلام علی کا غزل گاتے ہیں جب باہر آتے ہیں تو وہ اللہ جانے سر پہ پگڑیے بان کے داڑی اتنا رکھیں پاؤ تو اتنے ہیں اس کے وہ اتنے اوپر ہیں اگر اسے پوچھو نام لکھو بھائی ایک یو کین گف می سگنیچر یو سگنیچر اسے تو پتہ ہی نہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہو یہ اسی طرح ہمیں دوکہ دے رہے ہیں اور یہ سلسلہ پچھلے ستر سال سے اسی طرح نہیں تو میں خود بہنوانے افغانی پاکستان کے عوام سے بہت محبت کرتا ہوں عزت بہت ملے مجھے یعنی مجھے افغانستان کے عوام سے اتنے عزت ملے نہیں ہے جتنا پاکستان میں مجھے عزت ملے ریکس پیٹ ملے وہ ایک علاق ہے جو پولیس والے بکڑتے ہیں چلاکتی گھار دیکھاؤ لئیے پچاس کا نوٹ دے اور تو چھوڑ دیا وہ تو ہمیں بھی کہتے ہیں تو پچاس کا نوٹ میں نے تو دے دیا میں تو چھوڑ دیا بھائی کیونکہ میں تو ٹھوڑ ریسٹ ہوں ہی نہیں اگر اگلا بندہ ٹھوڑ ریسٹ آئے گا وہ تو ایک آزار دے کہ وہ تو آگے جائے گا پتہ نہیں اور کیا کام کر لے گا یہ کام تو پولیس والے لوگ ہیں بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور جتنے اچھے الفاظ اور جذبات کا انہوں نے اظہار کیا ہے وہ قابل استائش ہیں چاہے پاکستان میں بلسٹ میں مرے چاہے افغانستان پہ مرے یہاں پہ جو ہے اسلام کا دین جو ہے نا وہ مر رہا ہے یعنی یورپ والے آستے ہیں ہم پہ اب یہاں پہ آوے دیکھو اگر کوئی لے آو نا کوئی پریزیڈنٹ ہو افغانی ہو جو اپنے آپ کو غیرت مند سمجھتے ہیں اوہ بھائی کھان کا غیرت مند دیکھو ایک دفعہ کمرہ دکھاؤ ان کو یہ غیرت ہے اوہ بھائی مسلمان اس کو کہتے ہیں غیرت یہ ہے مسلمانوں کا نہیں ہے انسان کے کیا بلتے ہیں بلیاز خدا چچے انسان جو رچے جب آپ کی ماں بہنیں باہر دکھے کھا رہی ہیں اور سڑک پہ سو رہی ہیں تو مسلمان واقعی جو نا وہ کبھی بھی غیرت مند نہیں ہوگا وہ بغیرت ہی ہوگا غیرت مند مسلمان کبھی بھی یہ غوارہ نہیں کرے گا کہ میرے ملک کی ماں بہن کسی دوسرے ملک کیا اب یہ ہمارے اپنے آتوں سے چاہے پاکستان کے جو گورنمنٹ ہے چاہے افغانستان کے گورنمنٹ ہے یہ ہوا پولیٹکس میں نو کے ہاتھ سے یہ لڑائی ہوتے ہی اسی پولیٹکس میں نو کے ہاتھ سے عوام کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نفرت پیدا کی گئی ہے دونوں بائیوں میں یا دونوں ملکوں میں اس کی بنیاد میڈیا نے رکھی یہ میڈیا پروپیگنڈا ہے بلکل میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ سوال ہے میرا پاکستان میں کوئی میڈیا والے کو دکھاؤ پاکستان کس گورنمنٹ کے طرف سے اسے ہیلپ ملتا ہے میں تجھے کہوں گا فنڈ دوبائی سے آتا ہے فنڈ سعودی عرب والے دیتے ہیں اور وہاں پہ بیٹنے والے کو بھی بلاتے ہیں اپنے مرضی سے وہاں پہ ٹیبل ٹھوک کراتے ہیں وہاں پہ وہاں پہ لائکے بٹھاتے ہیں شیعہ سنی کا نفرت پہ لانے کے واسطے تو عوام ہمارے سوئے ہوئے ہیں اگر اٹھے تو اس میڈیا والے کو ادھری ہی زندہ جلا دے ہوئے بیلڈنگ گسات مسئلہ ہی اللہ تو وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ میں شعور نہیں ہے شعور ہے ہی نہیں ہمیں شعور ہی نہیں تعلیم ہی نہیں ہے تعلیم ہی نہیں ہے اگر وہاں پہ کوئی شیعہ اٹھے سنی کو برا بلک ہے تو وہاں پہ باقی شیعہ اٹھتے ہاں یہ بڑا غیرت مند مولوی تا شیوگا سنی والے اگر اہل سنت کے شماعت سے اگر کوئی یہ کرے تو پھر رکھے تھے بھائی یہ تو بڑا با غیرت ہم میں اور وہی کل کے دن وزیر بھی بنتے ہیں کل کے دن ہمارے جیسے پڑے لکھے بھی اگر ہو نا تو زیادہ سے زیادہ ایس پی ہوئیں گے ایس ای چھو سب اسپیکٹر ہوئیں گے کمیشنر کبھی بنیں گے نہیں ہم لوگ انہی کے فیملی کے چھوکی دار ہی بنیں گے پھر بدقسمتی سے یہ ریالٹی آپ بیان کر رہے ہیں اور مجھے آپ یہ بتائیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس کا حل ہونا چاہیے جو نفرت دونوں ملکوں کو لے کے اب بہت زیادہ ہو گئی ہے جب سے یہ امریکہ کا انخلاع ہوا ہے تو ہم دیکھتے ہیں آئے دن سوشل میڈیا پہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے ایمبیسیز کے باہر لوگ احتجاج کر رہے ہیں آپ کے نزدیک اس کیا حل ہونا چاہیے کہ ہم اس نفرت کو کم کر سکیں یار یہ نفرت کم کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے صرف ایک ہی راستہ ہے اگر ہو سکے پاکستان عمران خان سے میرا گزارش ہے آپ پچھتر یا مثال کے دس لاکھ روپے آرمی بجٹ نہ دو اسے چھ لاکھ پہ لگا دو باقی کا چھار لاکھ جو عرب ڈالر ہے وہ پاکستان کے اسکولوں میں خرچ کرو انگلیش اسکول لکال دو اردو میں اپنے مادری باشا میں پڑو آگے لکھ لوگے اتنے پیسے خرچ کریں اس پڑھائی پہ کہ یعنی ایک غریب انسان بھی صحیح اپنے بچے کو صحیح حد تک پڑھا سکے تو یہ ملک میں لکھ یہ دیتا ہوں بیس سے یعنی یار کھل تک اس طرح لگتا تھا میں خود ابھی اٹھتیس سال کھا ہوں یعنی اٹھارہ سال ابھی میرا بیٹا سولہ سال کھا ہے اس طرح گزر گیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا صرف بیس سال تک اگر یہ اسی طرح کیا کہتا ہے you should try بلتا ہے اگر آپ اس کو try کریں یہ بیس سال تک آپ پیسے اسی پہ خرچ کریں تعلیم پہ آپ کو ڈاکٹر ملے گا یعنی جو بھی آپ کا جو پرابلم ہو انجینئر ہو بیلڈنگز انجینئر ہو سرکس انجینئر ہو ڈیم کے واسطے ہو سب کچھ ہو اپنے ہی لوگوں سے اپنے ہی ملک سے لکھ لیں گے یہ لڑکے بچے یہ نہیں کہ کوئی پاکستانی نہیں پاکستانی ہو افغانی ہو educated ہیں بچے سب انسان ہیں ایک ہی جیسے ہیں اب افغانستان میں اٹھتی سال لڑائی ہوا ہے میں جانتا ہوں دو لڑکوں کو افغانی ہے ہمارے اپنے آزارے بھائیں ہیں وہ بالکل پاکستان ڈاکٹر غدیر خان جیسے اٹھمی انجینئر ہے وہ جرمنی اٹھمی پلانٹ کا بھی انجینئر وہی ہے انگلینڈ کا بھی وہی ہے اسپینیا بارسلونہ کا بھی وہی ہے جب اگمارے افغانی بچے ہیں اس کنٹری سے یہاں پہ آکے پڑھ کے انجینئر اٹھمی بن سکتے ہیں تو کل کے دن ہمارے ملک میں کیوں نہیں ہو سکتا ہے یہ کام صرف اور صرف بچوں کو پڑھانا چاہیے مگر پیسے اس طرح نہ ہو ٹیچر پانچ آزار مانگے دو آزار مانگے اسے فری کرنا چاہیے جو ایک غریب غریب کا بچہ جوپڑی والے کے بچے بھی جو ہے جاوے اسکول میں یعنی کچھ کام تو ہو یعنی دال روٹی بھی ان کے موہ پہ جاوے مگر ایجوکیشن فری کر دینا بچوں کے واسطے یہ گورنمنٹ کے واسطے تو کچھ بھی نہیں ہے بہت پوزیٹیو اور بہت اچھا میسیج ہے اور میں آپ کی انفرمیشن کے لیے بتا دوں شاید آپ کو علم بھی ہو کیونکہ کل کے دن ٹوریسٹ بھی نہیں لکھ لیں گے اسے اگر بچے انپڑ ہو تو وہ مجید پہ جا کے وہ تو کل کے دن بدہ نہیں جنت کے خواب دیکھیں گے وہ بھائی جنت صرف اللہ کے ہاتھ میں چاہیے دوزک بھی ہو یا چاہیے جنت ہو یہ چاپی ماپی کسی مولوی کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کو جنت میں جگہ دے ہو یا دوزک پہ وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ انسان دولت مند ہو اب میرا بیٹا ہے میں خود کڑوڑ پتی ہوں یہاں پہ ہی ہوں یورپ میں بزنس مین ہوں یہ دیکھو میرا بیٹا جو ہے یہاں پہ میں اپنے بیٹے کو یہاں پہ لاکے گماتا ہوں ان غریبوں کے ساتھ انسانیت سکھے پیسے کے آئے کھل کے دن میں مروں گا نہیں ہے میرا بیٹا جو ہے دو روٹی تک نہیں دے گا مجھے میرے نام کے پیچے کہ یعنی اللہ میرے باپ کا جنت نصیب کرے اتنا جاگیر میرے واسطے یورپ میں چھوڑ کے گیا ہے اور میں کوئی وزیر کا بیٹا بھی نہیں ہوں میں غریب ہوں اپنے ہاتھ سے کھمایا ہوں میں مستری ہوں پاکستان جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جو کھیتی ہے اس کا کھیتی باڑی اس کا فروٹ جو ہے نا صرف فروٹ دنیا بر میں وہ کروڑوں اور عربوں ڈالر کا ہے اور افغانستان میں بھی سیتر ہے افغانستان میں گیس مانگو سونا ہے ڈائیمنڈ ہے اور اریوم ہے دنیا میں جتنے بھی مادن ہے نا وہ افغانستان میں اب وہ شیخ جو ہے وہاں پہ آکے کام کرے بھائی یہ شیخ شیخ جو ہے وہ شیخ تو بیٹے ہوئے صرف پیٹرول پہ ہے وہ بھائی افغانستان والے کا تو گھر والی بھی شیخ ہو کے باپ ہے اللہ تعالی نے اتنا دیا اتنا دیئے اس ملک کو مگر کیا صرف چورے مارو لوگوں کو بم بڑو پتہ نہیں کہاں کہاں سے آتے ہیں یہ بھی نہیں ہے مانگو اور میں آپ کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا